اللہ و برکاتہ بڑی مسررت بڑی خوشی کی بات ہے کہ عالم اسلام کہ ایک عظیم عالم و فاضل اور مایع ناز خطیب حضرت اللامہ مبلغ اسلام مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قادری مرد ذلہ العلی آج کل آپ کے اس ملک معارشت میں رونک افروض ہیں اور ان کی موائز ان کے اسلامی خیالات اور روح برور تقریروں سے آپ لوگ محضود ہو رہے ہیں سائدہ اٹھا رہے ہیں یہ وہ عظیم شخصیت ہے سنیت کی اور عالم اسلام کی جس پر پورے عالم اسلام اور دنیا سنیت کو نازل فخر ہے اور یہ ساری عمر ان کی اسی اسلام اور سنیت کی خدمت میں گزری ترہ ترہ کی مشقتتیں تکلیفیں قاتلانہ حملہ یہ سب کچھ انہوں نے برداشت دیا لیکن تبلیغ دین کی اس مضبوط رسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں نہایت ہی استحقام اور مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے اور اللہ کا شکر رہے کہ آپ کی شولہ بار تقریروں کی گونج نہ صرف ہندوستان پاکستان اور آپ کی اس مورشت میں بلکہ یورپ کے ملکوں میں بھی ہے اور بہت زور و شور کے ساتھ ہے اور کتنے لوگ سہر مسلم آپ کے اثر سے دولت ایمان دولت اسلام سے مستقید ہوئے اور آپ سب لوگوں کو ان کی آمد کی ان کی تشریف آوری کی جو خوشی ہے اس سے زیادہ مجھے مصرر اس سے زیادہ مجھے خوشی ہے آپ پوچھیں یہ وہ کیوں ہندوستان کے ایک بلند پایا بزرگ اور اس ویسنی صدی کے سب سے بڑے ہندوستان کے روحانی پیشوا اسپریچول لیڈر روحانی پیشوا شیخ المشاہد حضرت اللہ اشراسیم یا مد ظلہ العلی یہ ہندوستان کی دو شخصیتیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں عظیم سنیت اور اسلام کی خدمت کی ایک سے قہی دائرے میں شریعت کے دائرے میں وہ شخصیت ہے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسری طریقت کے میدان میں روحانی میدان میں اور وہ شخصیت ہے حضور شیخ المشایخ حضرت اشراسیم یا رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ خوش نصیبی میری کہ وہ میرے پر نانا اور آپ لوگ اگر پر نانا نہیں سمجھتے تو میں اس کو وضاحت کر دوں کہ وہ میری میٹرنل گران مدر کے فادر پر نانا سمجھ گئے حضور اشراسیم یا رحمت اللہ علیہ میں نے ان کو دیکھا اور ان کے ایک بہت بڑے خلیفہ و مرید حضرت علامہ عبدالعلم صدیقی میرے تھی رحمت اللہ تعالی ان کا بھی بہت شہرہ سنا کہ ہمارے سلسلے کے اور ہمارے پر نانا کے وہ بھی خلیفہ ہیں اور انہوں نے یورپ افریقہ میں بہت خدمات کی اسلام کی مگر کبھی ملاقات کا موقع نہیں ملا خیر میں نے اپنے پرنانا کی زیارت نہیں کی میں نے مولانا عبدالعلم صاحب رحمت اللہ تعالی جنہوں نے بڑی خدمات کی اور جو خلیفہ تھے میرے پرنانا رحمت اللہ علی مجھے ان کی زیارت کا موقع نہ مل سکا مگر مجھے خوشی ہے مسررت ہے کہ آپ کے اس ملک میں آ کر مجھے زیارت نصیب ہوئی مجھے ملاقات کا موقع ملا میرے نانا رحمت اللہ تعالی حسین اور بازمت یادگار حضرت مولانا عارف اللہ شاہ صاحب تابری رحمت سنا تھا میں نے ان کے مرید خلیصہ حضرت اللہ معارف اللہ شاہ صاحب تابری نظر آئی ان کی روحانیت ان کی عظمت نظر آئی تو فرنانا کو نہیں دیکھا تو ان کے خلیصہ کو دیکھ لیا مجھے یاد آگئی اپنے فرنانا کی ان کی عظمت کی اللہ تبارک و تعالی ان کے خدمات سے دین اور اسلام کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے اب میں حضرت سے گزاری کروں گا کہ وہ اپنے موائز حسنہ سے اپنے نئے خیالات سے ہم لوگوں کو بہرہ ور کریں اپنے دونست سلسل دونست الفاتحہ لی حضرت رحی النبی صل اللہ تعالی علیہ و سل صل 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم باطت الأرض بالأغتان فاعطر السماء بیشد البنیان نحمده على القلب واللسان ونسکره في كل هال وزمان ونشهد أن لا إله إلا الله الراهد القدير الملك الضیان ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وهبيب ربنا وشفیع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وغوسنا وغیاسنا وغیسنا ومغیسنا ومعیننا ووکیلنا وکفیلنا محمدًا عبده ورسوله الذي دعا الخلق الى التوحيد والایمان اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انك لعلى خلق عظیم صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الهبیب الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین برادرانِ ملت عزیزانِ گرنج میں شکر جزا ہوں حضرت حقیب آدم مولیشت کا کہ انہوں نے اپنی خاندانی روایت روایات کے پیش نظر مزرگانہ شقبت سے آٹھ آپ سے خطاب کرنے اور نمازی جمعہ کی خطابت کا فرض انجام دینے کے لیے مجھ سے ارشاد کرنایا اللہ تبارک و تعالی حضرت فاجلِ موطوف کی عمر میں علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمایا وقت کم ہے بات ذرا طلیل کیل دو جمعے صرف کہہ کر آگے تویسا بہت سم نسبتیں آپ کے سامنے ہوں گی کچھ لوگوں کو آپ رغمی لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ پشفی لکھتے ہیں کچھ علی لکھتے ہیں کچھ نعی لکھتے ہیں کچھ انجدلی لکھتے ہیں مجھے یہ فقر حاصل ہے کہ ان سب حضارات کی خدمت میں دین کی تبلیغ کے سلسلے میں مجھ کو حاصلی کا شرط حاصل ہوتا ہے حضرت مولانا شاہ جلللی صاحب علیہ الرحمہ یا حضرت صدر الخاریر مولانا سید معید دین صاحب حضرت صدر شریا مولانا انجدلی صاحب یا ملک العلماء مولانا زفر الدین صاحب جہاولی ہیں کہ جتنے اکابرین علماء سے تقریباً ان سب کے ساتھ مجھے تبلیغی دوروں میں ہفتوں اور مہینوں نہیں برسوں ساتھ رہنے کا اتفاق ہے برسوں اور حضرت مولانا شعب علیہ السلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے میرہ کی کہنے والے سے اس لیے ان کے خدمت میں بارہا سعادتیں میسر ہوں گا حضرت مولانا کی خواہر کی پاکستان بننے سے پہلے کہ میں مولیشہ پہنچوں میرا پاسپورٹ بنویا گیا لیکن کل عمر مرہون بے اوقاتہا اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقدر ہے میرے یہاں پہنچنے کا یہ وقت اللہ کے یہاں معین کا میں حاضر ہوں یہاں تک طبلعی عالم انت میں دورا حضور شیخ المشاعر سرکار اتفیم نیان شاب رضی اللہ تعالی عن ازاد گرامی کا تعلق ہے ان کے متعلق میں صرف اتنی بات بکا دوں کہ اس قلی کے عظیم مجدد امام احمد رضی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں شیرتا فرماتے ہیں میرا مذہب وہی ہے میں اپنے ہر ملیب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ انہی کی کتابوں کو مطالعے میں رکھے اور اسی مسئلہ پر قائم رکھے یہ تھا ہی دونوں بزنگوں کا آپ اپنے تعلق علیمی ہو یا نعیم کے بعد میں آگے بھتا ہوں یہی وہ آیاء کریمہ ہے جس کی تلافت کے میں پچھلی ہفتے ہی مستضفت ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اللہ کریم نے رساب فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيم اے حبید ہم نے آپ کو بڑے خلق پر قائدہ فرمایا محمد رسول اللہ کے اخلاق تو اگر آپ احادیث قیبہ نے دیکھنا چاہیں تو وہ جاندروں پر صلوق فرماتے بے جاندروں پر رحمت فرماتے اور انہوں نے جنہوں نے کہہ مبارک لہو لہا کر دیا ان کے لئے کبھی بدعا نہ فرمائے اور وہ لوگ جو ان کے دامنی اردت سے وابستہ سے ان کے ساتھ کیا چاہے لوگ ایک حقیقت ایک حقیقت ایک صدافت ایک واقعہ رات کا وقت ہے بارگاہ رسالت مہاد میں جناب جمعیر امین حاجر ہیں عرس کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں کے بہت سے درجے پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بہت سے درجے بنائے جب تک جنہوں کا ذکر آیا ہوں خوش ہوتے رہے جب جہنم کا تشکرہ کیا لیا اس کی حقیقت مبارک پر رنج اور اکتو دبی کے آثار دارے ہوئے فرمایا اے جبریل ان میں کہ وہ کونسا درجہ ہے جس کا میری امت کے تعلق ہوگی انہاں جہنم کا درجہ ہے آنکھوں کی آنکھوں بہے جبریل آتمانوں کی بلندیوں پر بہتے اور آقائے دو جہاں سرکار محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بھیر جانے کی بجائے ایک تیرہ و تاریخ جنگل میں تسکیف دے گئی رات کا وقت ہے گھر والوں نے سمجھا کہ آج کسی دوسرے ہونے مبارک میں آران فرما ہوں نے کہ حقیقت کرام نے سمجھا کہ حضور محوی استراحات ہیں جب صبح کی نواز کا وقت آیا جناب بلاد نے تلاش کیا اب مغر صدیق نے دھولا عمر فاروق عالم بے چین ہوئے علیہ مرتضاء نے راضی پر دستت دی معلوم یہ ہوا کہ حضور کی رات گھروں میں نہیں ہوگی بے چین ہوگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے خضبو سے لپتے ہاں تھی تمام راستہ مہد جاتا تھا اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ یورپ کی ایک مستشق نہیں چلک اور اس نے اس لکے یہ معجزہ پرست لوگ ہیں تو اس نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کفر سے عسر کا استعمال فرماتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے سے وہاں سے خضبو آتا ہے اور اس کا یہ خیال تھا یہ معجزہ تھا چنانکہ اس خضبو پر راستے کو سیکھ کیا دیا علیہ وسلم کہ جنگل کے میں جنگل میں بیکھا کہ ایک گوشہ مبارک میں قرید ہی اگرار ہے وہاں تشریف فرما ہے ریش مبارک کے تمام بال آنسوں میں تر ہیں ابو بر صدیق نے حرف کیا یا رسول اللہ میری جتنی طاعتیں میرا جو عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوا میں اسے آپ کی امت پر کے لیے پیش کرتا ہوں فرمایا ہے ابو بطل یہ میری امت کا معاملہ بات کیوں نہیں بنیتا عمر فعضو قیادم نے حرف کیا یا رسول اللہ میری طرام طاعت قربان آپ کی امت پر فرمایا ہے سر مبارک پجدے سے نہ اٹھے گا امت کا معاملہ رسمانی زنو رویل عبر بہے یا رسول اللہ میری بھر گئے کی آپ کی امت کے لیے باقف بھائے فرمایا نہیں علیہ مرتضاء عبر بہے سر مبارک پجدے سے نہ اٹھا علیہ مرتضاء کو صحابہ اکرام نے مسئلہ دیا کہ جاؤ جاؤ فاطمہ ازہرہ ان کی شہیتی بیٹی ہے شہیتی صاحب زادی ہے انہیں لے کر آؤ وہی ان کی سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیں علیہ مرتضاء جھر بلکوں سے سیدہ فاطمہ ازہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا کہہ رہے مبارک پر نقاب پڑی ہوئے غارت کی اندر اتری حلقیاں باڑا جاؤ میں تنہا نہیں آئے یہ حضر اردین بھی آئے ہیں حضور سے آج تب جسور یہ تھا کہ جب تمہیں فاطمہ ازہرہ امین کو محمد اللہ اکھتے تھے ان کی اپنی زگا بٹھاتے تھے ان کی پیشانی چونتے ان کی ہاتھوں کو بوسا دیتے آج ایک میان انداز ہے کہ سیدہ مبارک سجدے میں رکھا ہوا ہے فاطمہ ازہرہ روان ہی ہیں حضر اہزان ہوں جائیں کھڑے ہوئے ہیں لیکن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سرم مبارک سجدے سے نہیں اٹھا تھا فاطمہ ازہرہ انسی غار میں گوشے میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلائے اور دعا ماننی شنو کی اس سلسرے میں حضرت شعبو علی قلنبر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس باقعے کو نقل فرماتے ہوئے اپنی مسلمی شریف نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام رضمان اللہ تعالی علیہ مجمعن جب تلعشتری جنگل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک چوپان ہے بگریوں کا شرانے والا چرواہا ہے اس کے قریب پہنچے اور اس سے پوچھا اس سے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جانتا ہے وہ کہاں ہیں تمام جنگل خضرو سے مہت رہا ہے ہے کہ یہی لیکن کس جگہ میں اس نے کہا کہ من نمی دانم محمد راو تلکیس مجھے نہیں پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلکیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان قبر دانم کے اندر تیرہ غال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرamos محمد صلی اللہ علیہ وسلم چین اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اندر پوچھے فاطمہ زہا نے جب دیکھا کہ حضور کے لئے تیار نہیں ہے تو فاطمہ زہا نے ہاتھ پھیلایا دعا کے لئے اور عرص جاؤ اے اللہ فاطمہ جس کا قدم کبھی گھر سے باہر نہ نکلا تھا آج بابا جان کو لینے کے لئے میں یہاں حاضر ہوں لیکن اے اللہ یہ چانے کے لئے تیار نہیں انکسر عبارت سجدے میں بھکا ہوا اس لئے میں سسے عز کرتی ہوں کہ ان کی طرح امت کی محفرت فرما پس لی دعا احمد زیدان کہ رسول من دعا فاطمہ قدم قبول ہالی آسمانوں کی برنڈیوں پر سے ایک آواز آئی اور یہ سادے ربانی ہوا کہ ہم نے فاطمہ اللہ راتی دعا قبول کر لیا ہے تیارے رسول کریں مبارت سجدے سے اٹھائیں انکل علا خلقی معزی اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آپ برے خلق پر پیدا کر لیا ہے دوستو سوچو تو صحیح وہ نبی کی جس کی راتیں ہمارے لیے دعا کے لئے وقت ہو کر رہ لیے جس کے دن اور جس کی زندگی کی ایک اتاق ایک ایک لمحہ امت مرحومہ کی جعاؤں کے لئے وقت ہو کر رہ گیا ہو اس نبی کا دامن ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور اس نبی کو اپنے جیسا بشر کیسے کہ سکتے ہیں اور اس کی عزمتوں ان کی رحمتوں اور ان کے فضائل و کمالات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سننے کے بعد آپ سننے کے بعد عمل کی توفیق عذاہ فرمائے فضائی اللہ جیسے نوجوان یہاں بیچنو گئے ان کے دلوں میں آقائے دورجہان صلی اللہ علیہ وسلم عزمت پیدا فرما عزمت پیدا فرما اسلام اور سرک اسلام پر شکلنے کی توفیق عذاہ فرما اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد بن علی آلہ واتحالی جمعین برحمتی جا افر